بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 3.6 میت کلاس نائن کے متعلق ہے کوسٹن نمبر ٹو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم نے جو چار لاز تھے لوگریتم کے وہ آپ کو سمجھنے ہوں گے یاد کرنے ہوں گے یہ اگر چار لاز آپ کو یاد ہو گئے آپ ایک ایک لائن کے جو ہے یہ ہمارے پاس لاز ہے آپ صرف ان کو یاد کر لیں آپ کے پاس ایکسرسائز یہ جو 3.6 ہے کافی ایزی ہو جائے گا آپ یہ چار لاز پھر ایک دفعہ لکھ لیں آپ کے لئے یہ کوسٹنز ایزی ہو جائیں گے کوسٹن نمبر ایک ہمارے پاس اس ملٹیپلیکیشن فرم میں ہیں دو ویلیوز ہے آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں کوسٹن کو سالف کرتے ہیں کافی ایزی کوسٹن ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں ویلیوز کو ایک نام دینا ہے تو ہم کیا نام دیں گے ہم ان کو کہتے ہیں لیٹ ایکس ہم نے ان کو ایکس کا نام دیا بقایا جو ویلیوز ہے سیم ایز ایز لکھیں گے ہم نے کیا کیا صرف اس ویلیو کو ہم نے نام دیا وہ کیا ہے ایکس کا نام دیا نیکسٹ اپ میں ہم کیا کریں گے دونوں طرف اس طرف کیا لگائیں گے لاغ لگائیں گے تو ہم لکھیں گے taking taking log on both side دونوں طرف اس ایکول ٹو کے ہم نے کیا لیا لاغ اس کا طریقہ کیا ہے ہم لکھیں گے اس طرف لاغ پھر ہمارے پاس ایکس پہلے سے ہیں لاغ ایکس ہوا پھر اس ایکول ٹو کے اس طرف لاغ لکھیں گے ہم نے لاغ لکھا یہ دونوں ویلیوز آ جائیں گے یہ دونوں ویلیوز کیا ہے six eight point nine five multiply by four point three six five کی power two یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ دونوں نمبرز لکھیں اب آپ دہان دیں یہ ہمارے پاس جو لوگریتم کی چار لاز ہیں ان میں سے ایک بنا آپ کے آسانی کے لئے میں اس کو نام دیتا ہوں m کا اور اس کو n کا log m multiply by n آپ دیکھیں آپ کے پاس کون سا لاغ بن رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ہم حوالہ دیں گے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے log m multiply by n کس کے برابر ہیں log m plus log n کے برابر ہیں تو ہمارے پاس یہ اس فارم میں ہے ہم نے اس والی ویلیو کو اس میں convert کرنا ہے ہم نے اس فارم میں لکھنا ہے یہاں پہ multiply میں ہے پلس میں لکھیں گے تو یہاں پہ میں نے کیا لکھنا ہے سب سے پہلے ہے log x is equal to ہم نے اس کو log m پہلے لکھنا ہے log m ہمارے پاس کیا ہے یہ والا فارم ہے میں لکھوں گا log m ہمارے پاس کیا ہے 68.95 ہمارے پاس یہ ہوا بیچ میں sign کون سا ہے پلس کا پلس لگائیں گے پھر کیا لکھا ہے log ہم نے log لکھا n کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس ہے 4.365 کی پاور کیا 2 ہم نے اس فارم کو پلس میں convert کر دیا اب ہمارے پاس پھر سے ایک فارمولا جو last ہے logarithm کے جو چار last ہے ان میں سے پھر ایک بن رہا ہے یہ دیکھیں log نیچے والا جو ہے 4.365 کو اس کو میں نام دیتا ہوں m کا اور جو 2 پاور ہے اس کو میں نام دیتا ہوں n کا تو یہ ہمارے پاس کون سا لاؤ بنا ہمارے پاس یہ لاؤ بنا ہم یہاں پہ لکھیں گے ہمیں معلوم ہے ہم حوالہ دیں گے log m کی پاور n نیچے m ہے پاور کیا ہے n تو اس فارم میں آیا یہ کس کے ایکول ہوتا ہے n log یہ m کی ایکول ہوتا ہے ہمارے پاس اس فارم میں ہے یہ والی ویلیو صرف یہ والا سائیڈ ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ والی ویلیوز لکھتے ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں لگ ایکس برابر ہے لگ سکس ایٹ پوائنٹ نائن فائف اب جو یہ والی ویلیوز تھی اس کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے پلس والا یہ پہلے سب سے پہلے کیا ہے گا n n ہمارے پاس کیا ہے 2 تو ہم 2 لکھیں گے پھر کیا لکھا ہے log ہم log لگائیں گے پھر کیا ہے m m ہمارے پاس یہ ہے کیا ہے ہمارے پاس 4.365 ہم نے اس کو اس میں convert کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے لگریتم کی طرف ہم نے اس کا log نکالنا ہے کہاں سے نکالنا ہے ہم نے log کے table سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے log کی table کی طرف ہم نے سب سے پہلے اس کا log نکالنا ہے log نکالنے کا طریقہ کیا ہے اپنے book کے last میں جائے آپ کے پاس ہوگا logarithm کا table تو پہلے دو words ہم نے سرچ کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہے 68 پہلے دو words کون سے ہیں 68 68 کو ہم نے اپنے logarithm کی table میں دیکھنا ہے ایک anti logarithm ہے ایک logarithm logarithm کی table میں دیکھیں 68 آپ کے پاس آئے گا 68 کے آپ اوپر سے نیچے آئیں گے آپ کے پاس 68 ہوگا پھر third word جو ہے آپ کے پاس کیا ہے 9 آپ نے 9 اوپر والے خانے میں دیکھنا ہے 9 سیدھا آکے اپنے 68 کے خانے میں رک جانا ہے آپ کے پاس کیا ہے 83 82 آپ کے پاس یہ بن رہا ہے تو ہم یہاں پہ نیچے لکھتے ہیں تھوڑی سی جگہ ہے ہمارے پاس میں لکھوں گا log x یہ میں صحیح log x کے بعد ہم لکھیں گے اس کی جگہ 68 کو ہم نے جب 9 میں سرچ کیا 9 کے خانے میں تو ہمارے پاس کیا آیا 83 82 ہمارے پاس آیا 83 82 2 اب جو لاسٹ والا نمبر ہے یہ ڈیفرنس کولم میں آپ کے پاس ڈیفرنس کولم ہوگا نمبر کیا ہمارے پاس 5 اوپر آپ سرچ کریں گے 5 5 نیچے آکے 68 کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا 3 ہوگا sorry 69 3 ہوگا sorry 68 کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا 3 تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیڈ ہوتا ہے ہم نے پہلے والے کا لوگ نکالا پھر ہمارے پاس کیا ہے پلس 2 ہم لکھیں گے اب ہم نے اس کا لوگ لکھانا ہے اس کا طریقہ کیا ہے 43 کو ہم نے 6 میں سرچ کرنا ہے پہلے دو ورڈز کیا ہے 43 آپ نے پوائنٹ کو دھیان میں نہیں رکھنا 43 ہمارے پاس ہے 43 کو ہم نے کہا سرچ کرنا ہے 6 میں جب ہم سرچ کریں گے ہمارے پاس کیا آئے گا 43 یہاں اوپر سی نیچے جب آپ سرچ کریں گے 43 نیکسٹ ورڈ نمبر کیا ہے ہمارے پاس 6 اوپر والے خانے میں آپ 6 دیکھیں گے سیدھا نیچے 43 کے نیچے جب آئیں گے تو آپ کے پاس ویلیو کیا ہوگی 6395 6395 پھر لگائیں گے پلس پلس کیوں لگایا جو نیکسٹ لاسٹ نمبر ہے وہ کیا ہے 5 اور 5 ڈیفرنس ہے مین ڈیفرنس کولم میں آپ جائیں گے اوپر کیا ہوگا 5 5 سیدھا نیچے آکے آپ 43 کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا ڈیفرنس کیا ہوا ہمارے پاس 5 ہے تو ہم یہاں پہ 5 ایڈ کر دیں گے آگے ایک سٹپ اوپر کرتے ہیں ان کو آپس ایڈ کرتے ہیں آپس میں ایک چیز آپ کو میں سمجھاتا چلو ہم نے ابھی ان ویلیوز میں پوائنٹ لگانا ہے اور پوائنٹ کس طرح لگانا ہے میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں یہ ہم نے ایکسرسائز 3.3 میں بھی کیا تھا اگر آپ کو یہاں سمجھ نہیں تو آپ ایکسرسائز 3.3 کے کوششن نمبر 2 میں جا کے دیکھیں ہم نے کریکٹرسٹک اور نمبر اف ڈیجٹس کیسے نکالے تھے پوائنٹ کے لیفٹ والے حصے میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے دو نمبر نمبر اف ڈیجٹس کتنے ہیں نمبر اف ڈیجٹس کتنے ہیں ہمارے پاس 2 تو کیا لکھا ہوا ہے 68 نمبر اف ڈیجٹس کتنے ہیں دو نمبر ہمارے پاس تو ہم نے دو لکھا اب یہاں پہ پوائنٹ نہیں ہے پوائنٹ نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے پوائنٹ یہاں ہے اور یہاں پوائنٹ آ کے سکس کے سامنے آ جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر پوائنٹ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائے تو جتنے نمبر پوائنٹ گیا اتنے نمبر آئیں گے مگر مائنس لگے گا تو اب پوائنٹ ایک ڈیجٹ اس طرف گیا لیفٹ سے رائٹ کی طرف تو ہم مائنس ون لگائیں گے مائنس ٹو کو مائنس ٹو سے مائنس ون گیا تو ہمارے پاس کیا بچا ون اب ہم نے جو یہ ان کو آپس میں ایڈ کریں گے تو ان کے سٹارٹ میں ہم نے ون لگانا ہے اب اگلی طرف دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے پوائنٹ کے اس طرف کیا ویلیو ہے فور صرف فور ہے اب نمبر آف ڈیجٹس کتنے ہوئے ہمارے پاس ایک ہی نمبر ہے تو ہم ون لکھیں گے فور فور ہم سمجھیں گے پوائنٹ یہاں ہے تو پوائنٹ ہم نے یہاں سامنے لے کے آنا ہے تو ہم کتنے ڈیجٹس پوائنٹ اس طرف لے گئے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ایک ڈیجٹ لے گئے تو ہم مائنس ون لگیں گے مائنس کیوں لگایا ہے کیونکہ پوائنٹ لیفٹ سے رائٹ کی طرف گیا اگر پوائنٹ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آتا تو پوزیٹیو میں آتا تو یہ ون ون میں سے گیا تو کیا ہوا زیرو بچا اب ہم نے اس والی ویلیو کے ساتھ کیا لگانا ہے زیرو اوپر سالف کرتا ہوں میں اس کوسچن کو آگے اگر یہ پھر سے سمجھ نہیں آئے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو سمجھا دوں گا ایکسرسائس 3.3 میں جا کے دیکھیں کوسچن نمبر 2 میں آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا ان کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لکھوں گا لاغ ایکس از ایکول ٹو میں نے کیا بتایا یہاں پہ کیا آئے گا دو نمبر اف ڈیجٹس ہے پوائنٹ یہاں پہ وہاں گیا تو مائنس 1 2 میں سے مائنس 1 گیا تو 1 بچا اور ان کو آپس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے 1 پوائنٹ 8382 میں 3 پلس کیا تو 8385 آئے گا 8385 ہمارے پاس یہ نمبر آیا پھر کیا ہے پلس 2 ہم پلس 2 لکھیں گے اگلا جو نمبر ہے اس کو دیکھتے ہیں 6395 میں 5 8 کر دے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس 6400 میں 0.6400 0 کہاں سے آیا آپ بولیں گے یہاں پہ نمبر پوائنٹ کے اس طرف نمبر آف ڈیجٹس کتنے ہمارے پاس ایک ہی نمبر ہے تو ہم سمجھیں گے پوائنٹ یہاں ہے پوائنٹ یہاں سے 4 کے آگے جب جائے گا تو مائنس 1 لگے گا 1 اور مائنس 1 کتنا بنتا ہے 0 تو ہم نے 0.6400 لگایا نیکس ٹپ میں کیا کرنا ہے ہم نے 2 کو اس والے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے آپ اپنے کالکولیٹر میں کر کے دیکھ لیں ہمارے پاس کیا آتا ہے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں لگ لگ ایکس برابر ہے یہ نمبر سے میں زیٹیز لکھیں گے 1.8385 یہ دو نمبر آپس میں جب ملٹیپلائی ہوں گے آپ کالکولیٹر میں کر کے دیکھیں 2 ملٹیپلائی بائی 0.6400 ہمارے پاس کیا آتا ہے 1.28 ہمارے پاس یہ نمبر ایسے آتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ نمبر جب ہمارے پاس اس فور میں آیا سوری یہاں پہ پلس ہے اب ان دونوں کو ہم نے آپس میں ایڈ کرنا ہے یہ دو نمبر جب آپس میں ایڈ ہوگا تو ہمارے پاس پروڈکٹ کیا آئے گا آنسر کیا آئے گا لوگ ایکس ایک دفعہ پھر ان کو آپس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے 1.28 پلس 1.8385 جب ہم نے ان کو آپس میں کیا آیا 3.11 کیا ہے 8.5 یہ ہمارے پاس آنسر آیا یہاں تک تو ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے لوگ کا ہم نے کر لیا اب ہم نے انٹی لگ یوز کرنا ہے یہ تمام یہاں تک ہم نے کیا کیا لوگ کے ٹیبل میں دیکھا اب ہم نے کیا یوز کرنا ہے انٹی لگ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ٹیکنگ انٹی لگ انٹی لگ آن بوٹ سائیڈ اب ہم نے انٹی لگ دونوں سائیڈ پہ لینا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا ٹیکنگ لوگ آن بوٹ سائیڈ لوگ کو صرف ہم نے دونوں سائٹ پہ لکھا تھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے anti-log دونوں سائٹ پہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا anti-log پھر کیا ہے ہمارے پاس log x اس کو بریکٹ میں لکھتا ہوں تاکہ mix اپنا ہو log x ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اب is equal to اس طرف بھی ہم نے کیا لکھنا ہے anti-log anti-log اور value کیا ہے ہمارے پاس 3.1185 یہ ہمارے پاس value ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو anti-log ہے یہ log کے ساتھ کٹ گیا تو نیچے کیا بچا ہمارے پاس ہمارے پاس صرف x بچا anti-log log کے ساتھ کٹ جاتا ہے یہ دونوں آپس میں plus minus ہے is equal to اب ہم نے اس والے نمبر کا کیا نکالنا ہے anti-log ہم کتاب کی طرف جائیں گے کتاب کے آخر میں آپ کے پاس جو anti-log کا table ہے ایک log کا ہے اوپر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوگا anti-log کا anti-log کے کتاب میں آپ نے دو نمبر پہلے دو نمبر کیا ہے ہمارے پاس 11 11 سرچ کرنا ہے 11 آپ کے پاس مل جائے گا 3.8 اوپر کے table میں آپ نے دیکھا ہے 8 جہاں بھی ہوگا تو آپ رکھیں گے 11 پہ تو آپ کے پاس کیا آئے گا 13 12 کیا آیا 13 12 پھر difference کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے plus کرنا ہے difference minus نہیں ہوگا جو last number ہوگا fourth number وہ کیا ہے آپ کے پاس difference main difference column میں جب آپ کے جائیں گے ہمارے پاس number کیا ہے 5 5 نیچے آکے ہم نے 11 کے سامنے رکھنا ہے اور وہ کیا ہے difference ہمارے پاس 2 ہے ہمارے پاس difference کیا ہوا 2 تو یہاں پہ ہم ان کو آپس میں ایڈ کریں گے x is equal to 13 14 12 میں 2 ایڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 13 14 اب یہاں پہ ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس یہ والی value تھی number of digits کتنے ہیں ہمارے پاس number of digits ہمارے پاس ہے 1 number of digits ہمارے پاس صرف 3 ہے point کے اس طرف والے characteristic part کو آپ دیکھیں point کے left والے سائیڈ characteristic right والے سائیڈ mentee سا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہے صرف 3 ہے number of digits ہمارے پاس کتنے ہوئے ایک ہی number ہے اب ہم سمجھیں گے point یہاں ہے یہاں جب جائے گا تو کیا بن جائے گا minus 1 ہم ایک digit point اس طرف لے گئے تو minus 1 آ جائے گا تو minus 1 اور plus 1 کتنا ہوتا ہے 0 تو اس لیے ہم آنسر کو کس طرح لکھیں گے x is equal to 1314.0 یہ ہمارا آنسر ہوا second part ہمارے پاس اس فور میں ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس value کو اس number کو نام دیتا ہوں کیا دوں گا let x is equal to 5946 اس value کو ہم نے صرف نام دیا کون سا نام دیا 5 کا ہم نے یہ number لکھا next step میں ہم نے کیا کرنا ہے log کو دونوں ساٹ پہ لکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے میں لکھوں گا taking log on both side log دونوں ساٹ پہ لکھنا ہے is equal to کی اس طرف اور is equal to کی اس طرف میں کیا لکھوں گا log x پہلے سے موجود ہے x لکھا is equal to یہاں پر بھی میں log لکھوں گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس value کیا تھی 5946 ہمارے پاس یہ نیچے کیا ہے 3815 اب یہ ہمارے پاس ایک کون سا law بنا logarithm کا آپ دیکھیں اوپر والے کو میں دیتا ہوں نام m کا اور نیچے والے کو دیتا ہوں n کا یہ یہ رفورک ہے next step میں آپ دیکھیں ہم حوالہ دیں گے کہ ہمیں معلوم ہے log m upon n کس کے equal ہوتا ہے log m minus log n یہ جو four laws ہے logarithm کا وہ ہے ہمارے پاس ایک یہ ہمارے پاس اس form میں ہے اس form میں ہم نے اس کو لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے سب سے پہلے لکھیں گے log x برابر ہے کیا لکھیں گے log پھر کیا ہے m m ہمارے پاس اوپر والی ویلیو کیا ہے 5946 لکھا بیچ میں کیا ہے سائن مائنس پھر ہے log log ہم نے لکھا n ہمارے پاس کیا ہے نیچے والا نمبر کیا ہے 3815 ہم نے اس کو لکھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں نمبر کے ساتھ کیا لکھا ہوا log تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان دونوں نمبر اس کا کیا نکالنا ہے log نکالنا ہے log نکالنے کا طریقہ کیا تھا ہم نے اپنے بک کے لاسٹ میں دیکھنا ہے ہمارے پاس log کا table ہوگا log کا طریقہ کیا ہے پہلے دو نمبر کیا ہے آپ سرچ کرنے پہلے دو نمبر ہمارے پاس 59 اوپر سے آپ نے نیچے تک آنا دیکھنا ہے 59 کہا پہ ہوگا وہاں پہ رکھ جانا ہے ہمارے پاس 59 یہ رہا third word کو سرچ کرنا ہے اوپر یہاں پہ third word کیا ہے four four نیچے 59 کے سامنے جب آپ رکھیں گے double seven three eight ہمارے پاس کیا ہے double seven three eight پھر ہم نے plus لگا دینا plus کیوں لگا ڈیفرنس ہم نے معلوم کرنا ہے جو fourth number ہو گا وہ ڈیفرنس ہو گا ڈیفرنس column میں ہمارے پاس کیا ہے six اوپر six ہو گا six نیچے آ کے آپ 59 کے سامنے رکھ جانا ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنس کیا ہے four four ہم نے یہ لکھا بیچ میں sun کون سا ہے minus minus لگا ہے اب اس کا لوگ find out کنا ہے 38 آپ 38 اوپر سے یہاں نیچے آنا 38 38 آپ کو مل جائے گا third word کیا ہے one 38 تو اوپر والے خانوں میں آپ نے دیکھنا ہے one one ملا تو سیدھا نیچے آکے 5 5 کیا ہے جو fourth number ہو گا وہ ہمارے پاس difference ہو گا mean difference column میں 5 اوپر سرچ کرنا ہے 5 سیدھا نیچے آکے 38 کے سامنے آپ نے رکھنا ہے آپ کے پاس 7 لکھنا ہے اب ان کو ایڈ کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے اور ان کو ایڈ کرنا ہے دیکھتے ہمارے پاس کیا آئے گا log x is equal to ان کو جب ایڈ کیا آئے گا double seven four two بیچ میں sign minus آئے گا ان کو جب ایڈ کیا ہمارے پاس کیا آئے گا five eight one six اب ہم نے کیا لگانا ہے ہم نے ان میں point لگانا ہے decimal لگانا ہے اور characteristic لگانا ہے اس والے part کو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے five nine four six five nine four six number of digits کتنے ہیں ہمارے پاس one two three four کتنے ہیں four ہم نے four لکھا اب یہاں پر point نہیں لگا point نہیں لگا تو ہم سمجھیں کہ point یہاں ہے یہاں سے point move کرے گا یہاں آجائے گا پہلے nine zero digit کے سامنے ہم نے کتنا move کروا کتنے digit point move کروا one اور minus لگے گا minus کیوں لگا کیونکہ left سے right کی طرف گیا تو یہ کیا ہوا ہمارے پاس four میں سے one گیا ہمارے پاس three بج گیا تو یہاں پہ ہم نے کیا لگانا ہے three point double seven four two اگلے number کی طرف آنا ہے 3815 یہ رف ورک ہے number of digits کتنے ہیں one two three four four ہے point نہیں لگا point ہم سمجھیں کہ یہاں ہے یہاں سے move کروا کر ہم نے یہاں لے آنا ہے ہم نے کتنے digit move کروا one digit تو ہم یہاں پر بھی ہم نے three لگانا ہے اب یہ دونوں numbers آپس میں کیا ہو رہے ہیں ہم calculator کا استعمال کریں ہمارے پاس کیا ہے three point seven four two minus three point five eight one six minus ہوا تو ہمارے پاس جو number آیا جو value آئی وہ کیا ہے log x برابر ہے zero point one nine two six ہمارے پاس یہ number آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس یہ number آیا اس والے سیڈ کو میں مٹھاتا ہوں لگ کا حصہ ہمارے پاس ختم ہوا ہم نے لگ نکال دیا جو کیا آیا log x is equal to zero point 19 26 اب ہم نے کیا کرنا ہے next اب میں یہ پہ لکھوں گا nt log کیا کریں taking nt log on both side nt log سب سے پہلے میں لکھوں گا nt log پھر break یہ ہمارے پاس کیا لکھا ہے log x میں یہ پہ log x لکھوں گا is equal to لگ اس صرف بھی ہم نے کیا nt log log value کیا ہے ہمارے پاس 0.1926 ہمارے پاس یہ رہا اب ایک چیز دیکھیں یہ nt log log کے ساتھ کٹ گیا ہمارے پاس کیا بچا صرف ہمارے پاس بچا x اب ہم نے اس value کا نکال نا پہلے دو number کیا ہے اس کو ہم کھولیں گے جائیں گے اوپر سے یہ پہ دیکھیں 6 6 نیچے آکر آپ نے 19 کے سامنے رکھنا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس difference 2 ہے تو پہ ہم لکھیں گے plus 2 اب ہم نے ان کو آپس میں ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے میں یہاں پہ لکھوں گا x 15 58 ان دونوں کو آپس میں ہم نے ایڈ کیا and 56 ہم نے ایک ڈیجٹ پوائنٹ اس طرف موو کیا تو ہمارے پاس 1.5 558 یہی ہمارا آنسر ہے پارٹ نمبر 3 کو سولف کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ فارم میں ہے اس کو سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ میں پروپر لکھیں گے میں لکھوں گا let x is equal to پہلے کیا ہے 30.67 اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں ڈیوائیڈ کو ہم ایسے لکھتے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہے ہم نے اس کو پروپر فارم لکھا اب ہم نے پھر نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے میں لکھوں گا taking log on both side ہم نے کیا کرنا تھا log دونوں side پہ لینا ہے تو دونوں side پہ جب log لیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا log x بن جائے گا برابر ہے اگلا کیا بنے گا log 30.67 upon 19.27 ہمارے پاس یہ فرم بن جائے گا اب یہ کون سا لاؤ بنا ہمارے پاس log m upon n یہ ہمارے پاس یہ والا لاؤ بنا ہم کیا کریں گے میں یہ پہ ہم ان کو حوالہ دیں گے کہ ہمیں معلوم ہے log m upon n کس کے equal ہوتا ہے log m minus log n ہم یہ حوالہ دیں گے ان کو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا جو ہے ہم نے اس form میں convert کرنا ہے میں لکھوں گا log x is equal to پہلے کیا ہے log log لکھا m ہمارے پاس کیا ہے مائنس مائنس لگا پھر لکھا log log لکھا n ہمارے پاس کیا ہے نیچے والا نمبر 19 27 ہمارے پاس یہ ہوا log 30 67 log 19 27 اب ہم نے ان دو نمبر کا نکال 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 log کا طریقہ کافی easy ہے سب سے پہلے میں لکھوں log x ہمارے پاس چار نمبر پہلے دو نمبر سرچ کرنے پہلے دو نمبر 30 logarithm سیدھا نیچے آئیں گے اوپر سی 30 کے سامنے رکھ جائیں گے ثرڈ نمبر 6 سرچ سیدھا نیچے آکے 30 کے سامنے رکھ جائے 4857 4857 پھر آپ نے پلس لگا دینا ہے پلس کیوں لگا جو 4 نمبر 4 digit وہ ہمارے پاس کیا ہے main difference column یہاں پہ آپ جائیں 7 کے سامنے 7 نیچے سیدھا آئیں گے تو آپ کے پاس 10 difference کیا ہے 10 یہ ہوا ہمارے پاس 1 log پھر بیچ میں sign کون سا ہے minus لگا ہے پھر log ہم نے اس کا نکال پہلے دو نمبر کیا ہے 19 آپ اوپر سی نیچے آکے 19 سرچ کریں گے 3rd word کیا ہے 3rd digit ہے آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے 2 2 نیچے آکے 19 کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے پاس 2 8 3 2 8 3 آگے کیا لگانا ہے آپ پلس لگانا ہے اب آپ جو 4th digit ہے آپ مین ڈیفرنس کولم میں جانا ہے کیا ہے 7 7 نیچے آکے 19 کے سامنے رکھنا ہے کیا ہے ہمارے پاس 16 اب یہ دونوں یہ جو نمبر ہے اس کو آپس میں پلس کرنا ہے ہمارے پاس کیا آئے گا میں لکھوں گا log x برابر ہے اس میں 10 8 کرے تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس 4 8 6 7 پھر کیا ہے سائن مائنس کا مائنس لگایا اس میں 16 8 کرے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے 2 8 4 9 یہ ہمارے پاس بنتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان میں پوائنٹ لگانا ہے پوائنٹ کا طریقہ کیا تھا جو پوائنٹ کے اس طرف آلہ رقم ہے مطلب کریکٹر سٹک ہمارے پاس کیا ہے 30 رف ورک ہے 30 لکھا number of digits ہمارے پاس کیا ہے 2 2 number of digits 1 2 point نہیں لگا تو ہم سمجھیں کہ point یہاں ہے point یہاں سے یہاں آ جائے گا ہم کتنے ڈیجٹ مووو کروائے 1 مائنس اس لئے لگایا کیونکہ left سے right کی درف گیا ہمارے پاس کیا بچ 2 میں سے 1 گیا 1 ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے 1 point 4867 اگلے کی طرف جاتے اگلا کیا ہے 19 ہم لکھیں 19 number of digits کتنے ہیں 2 number ہے ہم بچ آئے گا تو ہم یہاں پر بھی 1 ہی لگائیں گے اب ان دونوں کو آپ منس کریں گے آپ کے پاس کیا آئے گا کالکولیٹر سے آپ کر دیکھ لیں میں لکھوں گا log x برابر ہے ہمارے پاس جب ان کو منس کریں گے 0 point 2018 ہمارے پاس یہ آجائے گا اب ہم نے یہ ہمارے پاس log x کا value آگیا ہم نے next step کیا کرنا ہے log ہو گیا complete next step میں anti log کرنا ہے ان question میں دونوں کرنا ہے log اور anti log دونوں ہم use کرنا ہے تو ہم anti log کے لئے کیا لکھیں گے سب سے پہلے taking anti log on both side یہاں پہلے سے ہمارے پاس موجود کیا ہے log x وہ لکھا پھر ہم نے لکھا anti log value کیا ہے 0.20 18 0.20 18 ہمارے پاس یہ ہی value ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ان کو اب آپ میں ہم نے add کرنا ہے 0.20 یہ ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا anti log نکال نکال anti log کیسے نکال پہلے دو words ہم نے سرچ کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں log log anti log کے ساتھ کر گیا ہمارے پاس کیا بچہ x x is equal to anti log پہلے سرچ کیا 20 کے بعد کیا ہے 0 sorry 1 ہے 3rd word 1 1 جب ہم نے سرچ کیا ہمارے پاس کیا آیا 1589 ہمارے پاس یہ آیا جو last and fourth word ہے وہ کیا ہے difference digit 8 8 سیدھا نیچے 20 کے سامنے جب آئیں گے آپ کے پاس کیا ہوگا 3 تو یہ ہمارے پاس کیا بنا x is equal to 15 92 ہمارے پاس بنا اب ہم نے کیا کرنا پوائنٹ لگانا ہے پوائنٹ کا طریقہ میں بتاتا ہو یہ پوائنٹ کے لیفٹ والی سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ رف ہے 0 تو number of digits کتنے ہوئے 0 اور پوائنٹ یہاں ہوگا تو ہم جب یہاں موف کریں گے تو کیا لگے گا minus 1 minus 1 لگے گا تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے x is equal to 1.592 یہ ہمارا آنسر ہوا موسیقی